صبح صبح ہو رہی ہے اور کافی صبح ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے صبح ہی صبح مستعین بھی اٹھ گئے اور میں بھی اور بچے تو آج سکول نہیں گئے کیونکہ چھٹی کا دن ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ حلوہ پوری ہو جائے تو ہم حلوہ پوری لینے کے لیے آ گئے ہیں اور اب کھائیں گے ہم حلوہ پوری مزے سے اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں اپنے گھروں میں چھٹی کے دن حلوہ پوری جی گائز چلیں اب حلوہ پوری ہم نے لے لی ہے اور ہم جا رہے ہیں اب گھر اور بچے کو بھی دیکھیں گے کون سے بچہ اٹھا ہوئے پھر کھائیں گے ہم حلوہ پوری جی گائز دیکھیں ہم ہلوہ پوری ہم نے کھا لی ہے اور مومد علی اٹھ گئے ہیں اور نکاسی ہو رہی ہے تو اب میں انہیں صلا رہی ہوں اور بس اب تھوڑا سا مستعین بھی سوئیں گے ہم سب سوئیں گے تھوڑا سا اس کے بعد اٹھیں گے اور ولوگ گینز ہزی اٹھ ہوا گئے میرا دیکھیں گائز یہ جو ہے نا میں نے رات میں جو ہے اس کو جو ہے نا سوڈا ہلکا سا کھانے کا ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں پھول گئے کتنے زبردست سے چھولے ہو چکے ہیں اور اب میں بوائل کرتی ہوں پانی ڈال کے تو چلیں آپ چنے اور مرخ چنے کا سالن بنانے والی ہوں تو چلیں ریڈی کریں جی گائز یہ دیکھیں یہ میرے چھولے بھی نا اچھے خاصے ہو چکے ہیں تھوڑے تھوڑے سے گل چکے ہیں باقی جو ہے سالن میں گلیں گے اب میں اس کو رموو کر دوں گی پانی کو دیکھیں گائز میں نے اوائل گرم کر لیا ہے اور اس میں میں تین بڑی بڑی جو ہے پیاس ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے حساب سے لیجے گا جتنی آپ کو پیاس لینی ہو جتنا آپ کو مسالہ رکھنا ہو اسی حساب سے میں نے بھی اپنے فیملی کے حساب سے رکھی ہے یہ دیکھیں گائز یہ پیاس میری ہو چکی ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں اور گرینڈ کر لیتی ہوں یہ پیاس میں نے گرینڈ کر لی ہے اور اب میں اس میں ایٹ کر لیوں گا جی گائز یہ دیکھیں ایک چمچہ بڑا بھر کے جو ہے نا میں نے حلدی کا لے لیا ہے اور ڈیڑ چمچہ لال مرچے لے لیا ہے آپ اپنی گھر کے حساب سے مرچے ڈالیے گا تو یہ میرے گھر میں کم مرچے کھائی جاتی ہیں اور ڈیڑ چمچہ میں نے گرم مسالہ لے لیا ہے اور دو بھر کے چمچہ جو ہے نا میں نے زیرہ ایٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے دو بڑے بڑے چمچے جو ہے نا درکلسن کا پیس لے لیا ہے اور ڈیڑ چمچہ میں نے نمک بھونتا جا رہا ہے اب میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈال دیا ہے ایک بڑا ٹیمارٹر ڈالا ہے میں نے اور آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا ٹھیک ہے اور اس میں میں نے آدھا کپ دھائی بھی اس میں اٹ کرتے ہیں جی اس میں میں نے ڈیڑ چمچہ جو ہے نا دھنیا بھی اٹ کیا ہے اور چلیں اب اس کو اور اچھے سے بھونتے ہیں اور پتے شکتے بھی ابھی نہیں ڈالیں گے ہم ابھی ہم چکن ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا بھون کے چلیں جی اس کو اچھے سے بھی اور تھوڑا بھون لے دیں اور اب میں تھوڑی سی اس میں چکن اٹ کر دیں جو بھی ہمارے پاس چکن ہے چلیں جی یہ دیکھیں جی چکن ڈال چکی ہے اور کتنی زبردست لگ رہا ہے اور اس کو میں مسالے کے ساتھ جانا چکن کو اور بھونوں گی خونائی زیادہ کیجئے گا تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت زیادہ اور دلیشز بنتا ہے اور پراتو شراتو کے ساتھ کھائیں گی اور صبح کے ناشتے میں بھی کھالیں تو واہ بھئی واہ مزے ہی آ جائیں گے یہ دیکھیں جی چکن ڈال چکی ہے اور کتنی زبردست لگ رہا ہے اور اس کو میں مسالے کے ساتھ جانا چکن کو اور بھونوں گی خونائی زیادہ کیجئے گا تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے بہت زیادہ اور دلیشز بنتا ہے اور پراتو شراتو کے ساتھ کھائیں گی اور صبح کے ناشتے میں بھی کھالیں تو واہ بھئی واہ مزے ہی آ جائیں گے یہ دیکھیں جی چکن جو ہے نا یہ بھی بھونتا جا رہا ہے میرا مسالے کے ساتھ ہی اور زبردست سے بھون رہا ہے یہ دیکھیں جی چکن میری اچھی خاصی بھون چکی ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی چھولے زبردست سے چھولے یہ دیکھیں جی چھولے ایٹ کر دیا ہے اب میں نے اس پہ یہ تیز پتہ جو ہوتا ہے یہ بھی ڈال دیا ہے اور چلیں اب اس کو میکس کر لیتے ہیں زبردست لوگ آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں واہ وی تندور کی روٹی کے ساتھ کھائیں پراتو کے ساتھ کھائیں صبح ناشتے میں کھائیں اور بس کھاتے ہی چلے جائیں گے اتنے مزے کہ زبردست بنیں یہ دیکھیں گائز یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اپنے حساب سے آپ لوگ اس کا شوروہ رکھ لیے گا میں نے ایسا رکھا ہے یہ دیکھیں جی زبردست اور چلیں اب اس پہرہ دنیا اور پودینہ ڈالتے ہیں زبردست لگ رہا ہے اور چلیں اب ڈیش میں نکالتی ہوں کیونکہ بہت بھوک لگ رہی ہے جی گائز یہ دیکھیں ہمارا زبردست مرکس چھولا بن چکا ہے اور بہت بھوک لگ رہی ہے سب کو ہم لوگ لنچ کرنے جا رہے ہیں اور یہ تندور کی روٹی کے ساتھ بہت یمی بہت زبردست لگے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے گھروں میں اور ضرور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ کیسا لگ رہا ہے اور ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ناشتے میں بھی آپ پراتھوں کے ساتھ کھائیں زبردست یہ دیکھیں quantoہ پر رہوٹ کن monkeys ہمتی لوگ سےوں گے ہم میں بہت لی کو ہے ہم کورا جائے گا اور اللہ hakkت اللہ کی شہ meglio ہم یہ دیکھیں اور لگ رہے ہم می گو کیا ہم چیارے یاای یا ہم ایک نئے ریسٹرانٹ کے اندر آئے ہیں اور دیکھیں کتنا زبردست سا ہے اور کتنا پیارا سا ہے اور یہاں پانی آنی بھی بھی زبردست سا لگ رہا ہے مجھے اور جی دیکھیں باشا آشا بھی کھڑے میں یہاں پہ بہت خوبصورت سا ہے اور یہاں بردی اگرہ ایوینڈ اگرہ بھی ہوتے ہیں جی گائز فائنلی دیکھیں ہم نے دینر کر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے گھر جا رہے ہیں اور مجھے جگہ بہت اچھی لگی اور میکہ فلیٹر بہت اچھا تھا یہ دیکھیں جی بھائی مستین لے کر آئے ہیں ایک نئی جگہ پہ بہت اچھی جگہ لکیشن تو بہت اچھی ہے اور دیکھیں مستین کیا کھلا رہے ہیں آج میں کیا کھلا رہے ہیں مستین پہلے ہم ٹراؤن سوپ پہیں گے اس کے بعد اچھانے کا دیکھیں اچھا ہم جو ہے ڈسکریکشن میں لنک ڈال لیں گے لوکیشن ڈال لیں گے آپ لوگ بھی یہاں وزٹ کیجئے گا بہت اچھی جگہ ہے یہ دیکھیں گائز یہ میرا آ چکا ہے سوپ ٹراؤن سوپ ہے اور کافی یہ بس صحیح لگ رہا ہے چلیں ٹرائے کرتے ہیں یہ ہمارا پلیٹر آیا ہے ویسے تو دیکھنے میں زبردست ہا لگ رہا ہے اور فورس ٹائم میں ٹرائے کروں گی تو چلیں ٹرائے کرتے ہیں یہ کیسا ہے آئی تنگ اس کے ساتھ کباب شواب بھی ہے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے نا کریم بغیرہ بھی ہے تو چلیں ٹرائے کرتے ہیں یہ تو اس کے چاون ہے نا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں سے بہت تو ہے نا یخمی جو وہ رہا ہے وہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ کباب تو سایے سارے پلیٹر ہیں اس میں بھی پیا چکن بھی ہے بائی بہت بہت مزے ہیں جہاں آئیوں ہوں جی گائز فائنلی ہم نے یہاں سے جا رہی ہیں اور ہم نے ڈینر کر لیا ہے ہم نے سوپ ہی اچھا لگا باقی پلیٹر بہت اچھا تھا بہت مزے کیا تھا جو چلیں ٹرائے کرتے ہیں جی ہم لگ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں بہت اچھا لگا جگہ بہت اچھی ہے یہ دیکھیں زبردست لوکیشن ہے ان کی اور یہ دیکھیں جی